اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاتھ پر اپنی عقل و دانشہ کو چھوڑ کر عشق و مستی کے ساتھ لبائک اللہم لبائک اللہ شریف اللہ کے لبائک نارے لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور گویا کہ حج کے اس موسم میں اپنے عشق و مستی کی داستان دوراتے ہیں اور عجیب بات یہ کہ حج کی داستان ایک معصوم بچے کی زندگی کے ادگد کھومتی ہے جس کا نام اسمائل زبی اللہ ہے گویا کہ حج کی جتنے بھی ارکان ہمیں نظر آتے ہیں ان کی حقیقت بچے کی داستان ہے کہ حضر ابراہیم خلیلہ علیہ السلام پر جب امتحان ڈالا گیا اور اپنے بچے اسماعیل زبی اللہ کو زبا کرنے کے حکم دیا گیا تو گویا کہ یہ داستان شروع ہوئی یہاں تک کہ جتنے بھی ارکان حج ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایک بچے کی داستان ہے جس میں صفہ مروہ سے لے کر گویا کہ منہ عرفات مزدلفہ یہ جتنی دور دھوب حاجی کرتا نظر آتا ہے تو وہ گویا کہ اسماعیل زبی اللہ جس کی اطاعت و انقیاد کا عالم یہ تھا کہ جس نے اپنے باپ سے کہا کہ ففل ما تومر آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کیجئے یعنی آپ کو مجھے زبا کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ مجھے زبا کر ڈالیے اپنے رب کو راضی کیجئے اور اس چیز کی پروانہ کیجئے کہ میں بے سبری دکھاؤں گا ستجدنی انی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے جس صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور یہ مشہور داستان و قصہ ہے جو ایک ہر مسلمان اس سے واقف ہے چونانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اسی اعتبار سے اللہ تعالی نے حج کو ایسی قبولت اتا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے کیونکہ انسانوں کے لیے وہ ارکان حج جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک معصوم بچے کی کیونکہ داستان کے طور پر دورائے تھے وہ سب ارکان حج بنا دیئے چونانچہ صفہ مروہ کے دور میں حاج رہ گئے دوڑی اس بچے کے لیے دوڑی اس بچے کے ایڈیاں پڑی ہیں تو زمزم کا جو ہے کونہ جو ہے وہ وہاں سے پھوٹا اسی طریقے سے مینہ کی طرف جو ہے حاج جب جاتے ہیں تو صرف وہ معصوم بچے کو لے کر ابراہیم جاتے ہیں کہ جن کو زیوہ کرنا چاہتے تھے چونانچہ تین مقامات پر چھوٹا شیطانی جمر آقبہ جمرہ وسطہ جمرہ جو ہے کبرا وہاں پر شیطان نے وہ اسرسہ ڈالا کہ تو اس بچے کو زیوہ کیوں کرتا ہے جو آج حضر بیہم علیہ السلام نے اپنی خلیلی اور دوستی کو سچا کرنے کے لیے اس شیطان مردور کو کنکریہ ماری تو گویا کہ ان تینوں مقام پر کنکریہ ماری ہیں تو رمیہ جمار کو اللہ تبارک و تعالی نے مستقل عبادت برا دیا پھر مینہ میں جا کے جو ہے وہ ساری داستان محبت کی دورائی اور وہ بچے کو زیوہ کرنے کی کوشش کی تو گویا کہ مینہ کے اندر آج حاجی جو ہے جانور کو زیوہ کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضر اسماعیل زبی اللہ کی جگہ پر آسمانوں سے فیدیا بھیجا اور مینڈا اس کی جگہ پر زیوہ ہوا تو گویا کہ یہ پوری جو داستان حج کی ہے یہ عشق و مستی کی داستان ہے کہ یہاں تک حاجی اپنے پیننے اورنے سے لے کے کھانے پینے تک ہر چیز کے اندر جو ہے وہ عقل و دانش کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی اشارہ عبرو پہ چلتا ہے جوانچہ انسلے کپڑے پہنتا ہے خوشبو نہیں لگاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر پراغندہ حال ہے تو کنگی نہیں کرتا ہے مٹی گھٹا اگر اس پر چڑھا وہ ہے اس کی صفائے کی کوشش نہیں کرتا ہے اس لئے کہ کھانے پینے کے اندر بھی خوشبو نہ ملی بھی ہو اس خوشبو سے احتراز کرتا ہے جوتے اگر ہیں تو جوتے جو وہ ایک معمولی چپل پہنتا ہے تاکہ جو وہ مستقل جو وہ شوز نہ پہنے کہ جس سے پاؤں باقادہ جو وہ ڈھپ جائے تو گویا کہ ساری چیزیں اس کا تذزیہ اگر کریں تو سب کی سب ایسی ہیں کہ عقل اور شعور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ عشق اور محبت کی ایک داستان ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اشورِ حشورو ہیں اور حجاجِ اکرام جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی گھر کی طرف جا رہے ہیں اور لبائک اللہم لبائک نعرے لگاتے میں جا رہے ہیں نتیجہ یہ کہ ظہر ہے کہ یہ اس اطاعت کے تھا جاتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ عقل و دانش کو میخات پر پھینک کر اور گویا کہ دو انسیدی چادروں کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ایسی قدر کرتے ہیں کہ اس حال میں حاجی کو واپس لوٹاتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رجا کا یومن ولدت امو اس حال میں حاجی واپس لوٹتا ہے کہ گویا کہ آج ہی مان جنہ ہے تو گویا کہ بچہ جو جنہوہ ہے اس کے نامہ عمال میں کوئی گناہ اگر نہیں ہے تو اس کے نامہ عمال میں کوئی نیکیاں بھی نہیں ہیں لیکن یہ حاجی سحال میں واپس لوٹتا ہے کہ اس کے نامہ عمال میں گناہ تو کوئی نہیں ہے لیکن نیکیوں کا عالم یہ کہ دھیروں کی دھیروں نے نیکیاں لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا ایسا مقبول بن جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی گھر میں داخلوں سے پہلے پہلے اگر کسی کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے اس سے تو کہا جاتا ہے کہ حاجی سب سے پہلے اپنی مقامی مسجد میں آئے وہاں پر احباب سے ملے اور وہاں پر دو رکعہ نماز ادا کرے اور پھر ہاتھ اٹھا کے تمام اہل محلہ کے لئے دعا کرے احباب کی دوستوں کے لئے دعا کرے اس کے بعد پر گھر کے اندر داخل ہو تو نتیجہ یہ کہ جس کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرے گے اس کا مطلب یہ کہ حاجی کا مقام اس نکتہ نظر سے معصوم بچے سے بھی بڑھ جاتا ہے معصوم بچے کے نام عمال میں گناہ نہیں ہے تو نیکیاں بھی نہیں ہیں لیکن اس کے نام عمال میں اس قدر نیکیاں ہیں گوئے کہ آسمان کے فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں اس لئے حاجی کا بہت اونچا مقام ہے اور حاج کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ ظاہرہ کے حاجی اپنا اپنا حصہ عشق و مستی کا اللہ تبارک و تعالی کو حضور میں ڈالتے ہیں اور جو لوگ حج پہ نہیں جا پاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے اپنے مقام پر قربانیوں کا موقع دیتے ہیں اور گویا کہ جانور کی قربانی جو کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اپنی نفس و جان کی قربانی پیش کرتے ہیں اپنے نفسی خواہشات کو کارتے ہیں اور خلوص نیت سے جب اس جانور کو زبا کرتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں اللہ ہمارے اندر کو جو جانور ہے ہمارے اندر کا جو حیوان ہے آج ہم نے اس کو زبا کر دیا تکبیر کی چھوڑی سے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی اس قدر کرتے ہیں کہ ابھی اس جانور کو خون کے قطر زمین پر نہیں گرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جو قربانی دینے والی کی پخشی کر دیتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو حج پہ نہیں گئے وہ قربانی کے ذریعے سے اور قربانی کرنا یہ بھی اسی معصوم بچے کی داستان ہے کہ اسماعیل زبی اللہ کو جشوری کی نیچے رکھے تھے اسماعیل علیہ السلام نے زبا کرنے کی کوشش کی اور اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی جنت سے مینڈہ بھیجا تو آج اہل اسلام جو ہے سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں جانوروں کو زبا کرتے ہیں تو دیکھئے جو اپنے مقام پر ہیں ان کی جو عبادت عید العظام قربانیوں کی اس کی داستان بھی جو ہے اس معصوم بچے کی جو ہے وہ قربانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور حج کے جتنے ارکان ہیں وہ اس معصوم بچے کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ معصوم بچہ کو معمولی نہیں تھا یہ وہ بچہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نور محمدی رکھا تھا اور یہ نور محمدی آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا اور نسل در نسل جو ہے حضر اسماعیل زبی اللہ علیہ السلام کے اندر آیا اور حقیقت میں اس لئے وہ نور محمدی تھا جو یہ بول رہا تھا کہ ستجدین انی انشاءاللہ من الصابرین کہ گوہے کہ ففل مات عمر ابباجان آپ کر ڈالیے آپ یہ نہ فکر کیجئے کہ میں تڑھوں گا یہ نہ فکر کیجئے کہ میں جو بے قرار ہوں گا بلکہ آپ بس کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے تو یہ اطاعت و انقیاط جو تھی یہ حقیقت میں کیا تھی یہ اصل میں وہ نور محمدی تھا کہ جو ہے حضر اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کے اندر موجود تھا یہ نور محمدی اپنی اطاعت کا اضار کر رہا تھا چونچہ آپ جانتے ہیں حضر اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی نبی آئے ایک ہی آئے اور سب پر چھا گئے حضر اسحاق جو ان کے دوسرے بھائی ان کی نسل میں سے ہزاروں نبی آئے ہیں لیکن اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کی جو ہے اس سلم میں سے ایک نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور گوہے کہ امام المرسلین بن جاتے ہیں گوہے کہ ایک نبی جو سارے نبیوں پر چھا گیا تو حقیقت یہ ہے اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کی اطاعت و انقیاد یہ اصل میں نور محمدی کی زبان حال سے وہ آواز تھی کہ جو ان کے اندر موجود تھا اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے صلووں سے منتقل ہوتا ہوا اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام تک پہنچا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ معمولی شرف کی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسی مکرم اور موازنس نبی کی امت میں شامل کیا ہے ہمیں جو امت محمدیہ میں داخل کیا اور امت محمدیہ کے ہمیں شرف عطا فرمایا اس پر ہمیں جو شکر گزار ہونا چاہیے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کیا ہے جو سنت و اطاعت انہوں نے ہمیں سکرائی اس پر عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین